بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں التیماز کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ جو بھی اسلامی اور خصوصا درس نظامی سلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کیجئے تو آپ کو فوراں اس کا نوٹیلکیشن مل جائے تو جی ناظرین ہم طریقہ جزیدہ فی تعالیم العربیہ یعنی عربی کے اندر گفتگو کرنا بول چال اور دیگر جو اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کے اندر بندے کو نکھار پیدا کرنے کے لیے اور مزید ترقی کرنے کے لیے جو کتاب معاوین ہے مددگار ہے اس کو شروع کی ہو گئے ہیں تو آج ہم الدرس سسانی دوسرا سبق پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس سسانی دوسرا سبق اب اس کو محسوس صفت بنا کر خبر بنا دیں اور شروع میں حاضر مبدع نکال لیں تو یوں آپ کی ترقیب پوری ہو جائے گی اچھا اس سبق کے اندر مختلف تصاویر نظر آئیں گی تو ان کے ہم نے عربی کے اندر نام جاننے ہیں پہلے سبق کے اندر ہم نے دس الفاظ سیکھے تھے تو اس سبق کے اندر ہم پندرہ نئے الفاظ سیکھیں گے تو یوں ٹوٹل پچیس الفاظ بن جائیں گے تو آئیے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اب سب سے اوپر سر اور بال نظر آ رہے ہیں تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں را سن آگے ہے وجہن دیکھیں نیچے تیر جو ایرو ہے تو یہ چہرے کی طرف جا رہا ہے تو وجہن چہرے کو کہتے ہیں انفن یہ نا کو کہتے ہیں اور جو مو ہوتا ہے اس کو فامن کہتے ہیں اب چہرہ اور مو یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں جو چہرہ ہے اس کو وجہن اور جو مو ہے اس کو فامن کہتے ہیں اور لسانن یہ زبان کو کہتے ہیں تو اب یہ جو ہم نے الفاظ سیکھے ہیں تو اب ان کو مزید ان کے اندر معنی پیدا کرنے کے لیے فرماتے ہیں انہوں نے ساتھ کیا لگا دیا حازہ حازہ لگایا تو ساتھ میں ایک نیا معنی پیدا ہوگا اب کیا ہوگا کہتے ہیں حازہ رأسن یہ سر ہے حازہ وجہن یہ چہرہ ہے حازہ انفن یہ ناک ہے حازہ فمن یہ مو ہے حازہ لسانن یہ زبان ہے اچھا اب جو ہمیں پچھر نظر آرہی ہیں بچوں کی تو ان میں ایک بچہ ہے اس کا نام احمد ہے تو احمد کے متعلق چند باتیں ہم کریں گے کہتے ہیں حازہ کتاب احمدہ یہ احمد کی کتاب ہے اچھا یہاں پر ایک ترقیبی لحاظ سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ حازہ مبدع ہو گیا تو آگے پوری اس کی خبر ہے تو کتاب احمدہ یہ مضاف اور احمدہ مضافلے مل کر اس کی خبر بن جگی اب پھر آپ کے ذہن میں سؤال آ سکتا ہے کہ مضافلے تو مجرور ہوتا ہے لیکن یہاں پر احمدہ تو منصوب ہے اس کے اوپر زبر ہے فتح ہے تو یہ کیا ہے تو اس کے لئے جواب یہ ہے کہ آپ نے جو نحب پڑی ہے تو اس کے اندر منصریف اور غیر منصریف بھی ایک سبق آپ نے پڑا ہے تو غیر منصریف پر کسرا اور تنوین آتی ہے یعنی آتی ہے آپ پڑ چکے ہیں تو یہاں پر وہی معاملہ ہے کہ احمدہ یہ غیر منصریف ہے یہ حالت جری میں ہی ہے لیکن چونکہ غیر منصریف پر کسرا آتا نہیں ہے تو یہاں پر اس لئے فتح لکھ دیا گیا تو یہ کیا بنا کتاب احمدہ یہ مضافظہ میں لے کر اس کی خبر بن جائے گی اچھا اگلی تصویر کے اندر کہتے ہیں کہ ہاظا کتابی یہ میری کتاب ہے تو یعنی کتاب جو ہم نے اوپر لفظ سیکھا ہے تو اس کے ساتھ یا زمیر کا ذکر کیا ہے تو یہ آگے بقاعدہ یا زمیر ہمیں سمجھائی جائے گی اور دیگر مثالیں بھی دی جائیں گی آگے چاند مثالیں ہیں کہتے ہیں ہاظا کتابی یہ میری کتاب ہے ہاظا قولمی یہ میرا کلم ہے میرا پین ہے میری پینسل ہے ہاظا وارا کی یہ میرا پیپر ہے یا کاغذ ہے یا کوئی بھی آپ اس طرح کا لفظ جو آپ کے ہم مستعمل ہے وہ لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں ہاظا مکتبی یہ میرا ڈیسک ہے مقعدی یہ جو نیچے والا ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ جس طرح پہلے سبق میں ہم نے ڈیٹیلز اس کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے مکتبی لکھنے والا جس کے اوپر اس طرح استعمال ہوتا ہے لکھنے کے لئے اس کو مکتبی اور مقعدی کاغ سے بیٹھنے کے لئے آگے ہیں کہتے ہیں ہاظا وجہی یہ میرا چہرہ ہے ہاظا رأسی یہ میرا سر ہے ہاظا انفی یہ میری ناگ ہے ہاظا فمی یہ میرا مو ہے ہاظا لسانی یہ میری زبان ہے اب ہمیں کچھ مثالیں دے کر یاز میر سمجھائی دے گی اب یہ جو کتابن کالمن ورکن وغیرہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو نیچے جو اس کو تیر کے ذریعے یا کے طرف اشارہ کیا گیا ہے تو یہ کیوں کیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ کتابن اس کا مطلب تاہہ کتاب کلمن کلم ورکن کاغذ پیپر تو اس کا تو مطلقاً ایک ایک معنی ہے لیکن یا زمیر اب یہ جو زمیر ہے ساتھ میں لگاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں متقلم کی زمیر لیکن متقلم مطلب جو کلام کرنے والا ہوتا ہے اور جو مخاطب ہوتا ہے وہ سامنے والا ہوتا ہے جس سے کتاب کیا جارہا ہوتا ہے تو اب یہ جب زمیر کسی کے ساتھ لگا دی جاتی ہے تو وہ ترجمہ یا جس کے ساتھ لگائی ہے تو اس کا تعلق پھر متقلم کے ساتھ ہو جاتا ہے یعنی کتاب کے ساتھ یا آخر میں لگائیں تو پھر کیا ہوگا یہ میری کتاب ہے یعنی میری کتاب میرا کلم میرا ورک میرا کاغذ اس طرح کے امانہ بن جائیں گے تو اب کتاب کے ساتھ یہ جتنی بھی آخر الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ یا زمیر لگائی تو کیا الفاظ بن گئے وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں کتابی کولمی ورکی مکتبی مقعدی تو ان کا معنی کیا بنیں گا میری کتاب میرا کلم میرا ورک کاغذ میرا ڈیسک میرا میز میرا مقعد وغیرہ تو اب آگے مزید ہمیں الفاظ یا زمیر کو پختہ کرنے کے لیے سمجھائے جارہے ہیں اور مثالیں دی جارہے ہیں تاکہ یہ جو ہم نے یا زمیر کے بارے میں سبق شروع کیا ہے اس کے بارے میں چند باتیں آئی ہیں تو یہ پختہ ہو جائیں تو وجہن انفن راسن جس طرح اوپر الفاظ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہاں پر یہ یا زمیر لگا کر ہمیں اسی طرح معنی بیان کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح بلکل سیم معنی کریں گے وجہن تو وجہی کیا بن گیا میرا چہرہ انفن ناگ تو انفی میری ناگ راسن سر تو راسی میرا سر تو یہ سارے اسی طرح ہیں اور اسی طرح مزید جو مثالیں مشہور ہیں ہم استعمال بھی کرتے ہیں تو اللہ ربی اللہ میرا رب ہے میرا پالنے والا ہے پروردگار ہے ٹھیک ہے یعنی میرا آگے ہیں الاسلام دیری میرا دین اسلام ہے القرآن کتاب میری کتاب قرآن پاک ہے محمد النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں القعبت قبلتی قعبہ معظمہ میرا قبلہ ہے اسم عبداللہ میرا نام عبداللہ ہے مسمکہ تیرا کیا نام ہے تو یہاں تک یہ باتیں مکمل ہوئیں تو اب جس طرح پہلے سبق کے آخر کے اندر جتنا بھی سبق اندر نئے الفاظ ہم نے سنے سیکھے تو وہ آخر میں بیان کر دیئے گئے تھے کہ عشر کلمات کہ یہ آپ نے دس کلمات سیکھے ہیں تو دس وہ ہوئے تو پندرہ اس سبق کے ہم نے جو سیکھے ہیں تو وہ یہاں پر لکھ دیئے گئے ہیں یہ جو آپ کو پیلا رنگ نظر آرہا ہے اس کی دائرے کے اندر وجہن راسن یہاں سے لے کر اسم ان تک تو یہ پندرہ الفاظ ہیں ٹھیک ہے تو پندرہ یہ ہوئے اور دس پچھلے سبق کے تو یہ ٹوٹل جتنے ہوئے یہاں پر لکھ دیئے گئے ہیں خمس وعشرونہ کلمتن یعنی پچیس کلمات دیکھیں یہ پچیس کلمیں ہیں تو اچھا اب آئیے یہاں پر چھوٹی سی ترکیب یہ جو خمس وعشرونہ کلمتن ہے اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں تو اچھا اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں لائیے کہ آپ نے نحب کے اندر مرفوعات منصوبات اور مجرورات یہ تین چیزیں پڑی ہیں ان کی پھر ڈیٹیل پڑی ہے کہ کتنی تعداد ہوتی ہے تو اب جو منصوبات ہیں اس کے اندر آپ نے کیا پڑا ہے تمجیز ایک آپ نے ممیز تمجیز کے حوالے سے تمجیز کے بارے میں آپ نے پڑا کہ وہ منصوب ہوتی ہے اب تمجیز کے بارے میں بقاعدہ ایک نحب کے اندر سبق ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے کیا نشانی ہے کیا اس کے قوائد ہیں کتنی اقسام ہیں تو بارہر یہاں پر آپ یاد رکھئے تو یہ عموماً جو گنتی ہوتی نا تو گنتی کے اندر بھی ممیز تمجیز والا معاملہ ہوتا ہے تو اب یہاں پر ترکیب کریں گے خمسون وعشرونہ کلمتن ٹھیک ہے پچیس کلمیں تو خمسون وعشرونہ یہ ممیز اور یہ تمجیز کلمتن تو یہ سارا مل کر کیا بن جائے گا خبر تو اس کے بارے میں حاضر وغیرہ آپ مبدہ نکال کر جملہ پورا کر سکتے ہیں اچھا آپ جو ہم نے سبق پورا سیکھا ہے تو آپ اس کے لئے ہمیں ایک مشق بھی دی جاری ہے یعنی پریکٹس کرنے کے لئے انہوں نے ایک خاکہ میں دیا ہے کہ یہاں پر اپنے امتحان لیں کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے اور کتنا آپ یاد کر چکے ہیں تو تمرین یہ باب تفعیل کا مزدر ہے ٹھیک ہے ادرس سانی ٹھیک ہے دوسرے سبقی تمرین تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے تو یوں کریں گے شروع میں مبدہ نکالیں گے حاضر تمرین الدرس سانی یعنی یہ درس سانی کی تمرین ہے تو حاضر مبدہ تمرین یہ مضاف ہو جائے گا آگے کی طرف تو ادرس سانی یہ موصول صفت ہو کر تمرین کا مجرور بن جائیں گے ٹھیک ہے مضاف لے یعنی تو یہ پھر آپس میں ترکیب پوری ہو جائے گی اچھا یہ جو آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہیں تو ان کے آپ نے جو نام سیکھے ہیں یاد کی ہیں یہاں پر آپ نے فٹ کرنے ہیں تو اوپر ناک نظر آ رہا ہے تو یہاں پر اس کی عربی میں نام لکھ دیں تو انفون لکھیں گے اچھا آگے جو دوسری تصویر ہے تو اس کے اندر اب آپ کا امتحان ہے کہ وجہن اور فامون یہ دو آپ نے لفظ سیکھے ہیں تو آپ یہاں پر کون سا فٹ کریں گے تو اب یاد رکھیں جس طرح پہلے میں نیاز کیا کہ وجہن یعنی چہرہ اور مو ان کے اندر فرق ہے تو جس کے ذریعے ہم کھاتے ہیں یہ مو کہلاتا ہے تو اس طرح ہمیں کھانے یہ مو ہمیں نظر آ رہا ہے کھانے والا تو اس لئے ہم یہاں پر فامون لگائیں گے حازہ فامون حازہ لسانن حازہ وجہن آگے ہیں حازہ رأسن اچھا یہ جو آپ کے سامنے خاکہ نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر آپ نیچے گوھر کریں کہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے حازہ اور یا زمیر تو درمیان والا حرف حضف ہے تو اب یہاں پر جس طرح متقلم والی زمیر کا ہم نے پیشہ ترجمہ کیا اسی طرح یہاں پر حرف رکھنے کے ساتھ جو لفظ ہے تو وہ رکھنے کے ساتھ اس طرح مانا کریں گے اور اس طرح ان کو ساتھ میں ملا دیں گے تو کیا بنے گا حازہ انفی آگے والی مثالوں کے اندر بھی آپ نے اسی طرح یا زمیر کے ساتھ ہی پورا جملہ کرنا ہے تو حازہ لسانی اسی طرح حازہ فامی یہاں پر وجہن نہیں ہے بلکہ فامون ہے تو یہاں پر فامی بن جے گا آگے ہیں حازہ کتابی حازہ قولمی حازہ مکتبی موسیقی